رفی خان کا کمیٹ آئے وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میں میاں والی سے ہوں میری بہن کو کمر میں ارت کی وجہ سے کافی بار کمر میں انجیکشن لگ چکا ہے فرق نہیں پڑا اور اب انہیں نلمن کا انجیکشن لگ رہا ہے یہ بات جو انہوں نے کیا یہ بہت سیریس بات ہے یہ کوئی مزاق نہیں ہے ان کی مریضہ کی حالت اتنی خراب ہو چکی ہے کہ انہیں نشے کا ٹیکل لگانا پڑا ہے درد کنٹرول کرنے کے لیے دیکھیں رفی صاحب میرا ایک آپ سے سوال ہے کیا آپ کے مریضہ کے کسی نے ٹیسٹ کرا کے دیکھیں کہ انہیں بیماری ہو کیوں رہی ہے اور درد ایک علامت ہے درد ایک بیماری کی علامت ہے یہ بتانے کے لیے کہ کوئی اندر بیماری چل گیا بتائیں اگر مریض کو بدہزمی کی شکایت ہوتی ہے تو اس کو اس جگہ پر درد ہوتا ہے جلن کی تکلیف ہوتی ہے گیسٹرک برن اسے کہتے ہیں اسی طرح اگر پتے کی تکلیف ہے مریض کو لب لب اس میں گول پیڈر کی تکلیف ہے تو یہاں پہ درد ہوتا ہے کھٹے ڈکار آتے ہیں ساتھ میں ایک علامت ہوتا ہے اور پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پرابلم ہے اپینڈیکس کی تکلیف ہوتی ہے پیٹ میں درد ہوتا ہے گرتے کی تکلیف ہوتی ہے یہاں پہ درد ہوتا ہے اور آپ اس کا علاج کراتے ہیں ٹیکے نہیں لگواتے ہیں آپ جا کے ان بیماریوں کے لیے آپ یہ نہیں کرتے کہ درد دور ہے ٹیکے لگا دو نہیں آپ جا کے علاج کراتے ہیں پتھری ہوتی ہے وہ نکلواتے ہیں پتے میں تکلیف ہے پتہ نکلواتے ہیں تاکہ آپ زندگی گزار سکیں یہاں بھی جو آپ نے بات کی ہے یہ بڑی عجیب بات کی ہے کہ کمر پہ ٹیکہ لگوا لیا اب آپ نلبن کا انجیکشن لگوا رہے ہیں اور یہ جو آپ جتنا بھی کرا رہے ہیں جتنا آپ نے اب تک کرا ہے یہ آپ علامت کو کنٹرون کر رہے ہیں یہ ایسے ہی ہے کہ جس بندے کو پتے کی تکلیف ہے وہ جا کے نلبن کا انجیکشن لگوا رہا ہے کہ درد کے لیے مجھے نشے کا ٹیکہ لگا دو پتے کونہ نکالنا چاہے میں اندر سے جو مرضی ہوتا ہے جو انفیکشن چلتی رہے یہی مسئلہ آپ کی مریضہ کے ساتھ ہو رہا ہے ان کی تشخیص کرائیے پلیز اور اب تو مجھے لگ رہا ہے کہ بیماری کافی بڑھ گئی ہوگی لازٹ ٹائم میرے پاس ایک میاں والی کا پیشنٹ آیا تھا اس کا پہلے ایک مسئلہ چل رہا تھا اور اس نے جب میرے پاس آئی رہا چلتا وہ آیا تھا میں نے اسے کہا تھا کہ یار آپ کا یہ ہم نے علاج کرنا یہ طریقہ علاج ہے اور آپ بہتر ہے کہ اسے قرار لیں مریض نے کہا کہ نہیں ڈاکٹس آب میں دوئیوں سے ٹھیک ہو چلتا رہوں گا اور اسے میں نے ٹیسٹ بھی بتایا اس نے اس وقت قرانا مناسب نہیں سمجھا لیکن میرے پاس وہ مریض آٹھ مہینے کے بعد دوبارہ آیا ویلچیر پہ تھا اس کی ہاتھ میں وہ ٹیسٹ ہے اور اس نے کا ٹاکٹس آب کاش میں نے اس وقت قرائے ہوتے تو آج میرے لئے یہ پروبلم نہ ہوتی خیت اس وقت ہم نے مریض کو پھر علاج بتایا ہے اس کا علاج کیا اور علاج اس کا مرشنلہ ٹھیک ہوا ہے لیکن پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ وقت پہ علاج کرا لیں گے تو آپ بہر ٹائم بچے گا پیسہ بچے گا اور جندی آپ زنگی میں وہ آپس آئیں گے ٹائم بچے گا